اسمبلی میں پاکستان آرمی نیوی اور ائر فورٹس ایکس ترامیمی بل دوہزار بیس کسرت رائے سے منظور کر لیے گئے یہ آج کی تاریخی سب سے بڑی خبر تھی چند دن سے ہی اس کے اوپر اچھا خاصہ کام ہو رہا تھا آپوزیشن رہنماؤں کو منانے کی کوشش کی جارہی تھی لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اچانک ٹویسٹ لیا اور مسلم لیگ نون نے اس کی حمایت کی پاکستان پیپلز پارٹی اس نے تجاویز بھی دی تھی اور وہ تجاویز بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے واپس لے لی اور آخر کار آج یہ جو ایکس تھا ترامیمی بل آرمی ایکس ترامیمی بل دوہزار بیس کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے آج ہم نے دیکھا اسپیکر قومی اسمبلی حسد کیسر کی زیر صدارت ایوان کا ہم اجلاس منقل ہوا جس میں وزیراعظم عمران خان نے بھی شرکت کی اجلاس میں سرویسس ایکس میں ترامیم سے متعلق تینوں بلز پر شک وار منظوری لی گئی ایوان ازیری میں پاک آرمی ایکٹ انیس سو باون پاک فضائیہ ایکٹ انیس سو اکسٹھ میں ترامیم کے لیے الہدہ الہدہ بلز پیش کیے گئے ترامیمی بلز کو پاکستان آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس پاکستان نیوی ترمیمی بل دوہزار بیس اور پاکستان ائر فورس ترمیمی بل انیس سو بیس کے دوہزار بیس کے نام دیے گئے ہیں اجلاس کے آغاز پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین امجد علی خان نے پاکستان آرمی ترمیمی بل ائر فورس ترمیمی بل اور نیوی ترمیمی بل سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی وزیر دفاع پرویز خٹک میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بلز میں ترمیم سے متعلق تجاویز واپس لینے کی درخواست کی تھی اس سے ایوان میں اتفاق اور ایک بہتر صورتحال پیدا ہوگی حکومت کی درخواست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی نوید کمر نے تینوں ترمیمی بلز پر تجاویز واپس لے لی نوید کمر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تمام بلز میں بہتری لانے کے لیے تجاویز دی تھی لیکن آج حکومت کی جانب سے ایک وفد نے ملاقات کی ملک اور خطے کی کمد نظر رکھتے ہوئے اور باقی اپوزیشن سے مشاورت کے بعد تنخیائی اختیار کرنے کے بجائے ایک متحد پیغام بھیجنے کے لیے یہ تجاویز واپس لیتی ہے تاہم جمعیت علماء اسلام فے جماعت اسلامی اور قبائلی ازلا کے ارکان نے احتجاج ان ایوان سے واک اوٹ کر دیا اس کے بعد قومی اسمبلی میں آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس کی شک وار منظوری کا آغاز ہوا اور سپیکر کی جانب سے شک وار رائے شماری کروانے کے بعد بل منظور کر لیا گیا ایوان میں پاکستان ائر فورس اور نیوی ترمیمی بلز دوہزار بیس کو بھی شک وار منظوری کے لیے عمل کے بعد اکثریت سے منظور کیا گیا پاکستان آرمی ترمیمی ایک دوہزار بیس کے انوان سے کی جانے والی قانون سازی کے نتیجے میں تینوں مسلح فاج کے سربراہان اور چیئرمن آف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ریٹائرمنٹ کی زیادہ زیادہ عمر کی حد 64 برس اب ہو جائے گی ابھی سینٹ سے اس کو پاس ہونا ہے اور اس کے بعد صرف ایک مرحلہ رہ جائے گا وہ ہے صدر پاکستان کے دستخط اور اس کے بعد پھر یہ قانون بن جائے گا یہ 64 برس کے معاملہ ہم نے ریٹائرمنٹ کی زیادہ زیادہ عمر کی حد 64 برس رہ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں 60 برس کی عمر تک کی جو ملازمت کے بعد ان کے عہدے کی مدت میں توسیق کا استحقاق جیسے پہلے وزیراعظم کو حاصل تھا اسی طرح وزیراعظم کو حاصل ہوگا جس کا حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے اس پیش کردہ بل کے مطابق آرمی ایکٹ میں دفعہ آٹھ اے بی سی ڈی ای ای ایف شامل کیے جائیں گے جبکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت اور عمر کے حوالے سے دفعہ آٹھ سی کہتی ہے کہ اس ایکٹ کے قوائد و زوابط کے مطابق کسی جنرل کی مقرر کردہ جو مقررہ ریٹائرمنٹ ہے اس کی عمر اور مدت ملازمت کی کم از کم عمر کا اطلاع چیف آف آرمی سٹاف کی تائیناتی کی مدت دوبارہ تائیناتی اور توسیق کے دوران نہیں ہوگا اس کی زیادہ زیادہ عمر جو ہے وہ 64 سال ہوگی یہ مجموعی طور پر ایک کرکسہ لیکن آج کی جو سب سے زیادہ ڈیبیٹیبل بات ہے جو ہو رہی ہے بازگشت ہو رہی ہے کہ ایسے کیا میٹرز ہوئے ایسا کیا باتیں ہوئی کہ اس معاملے کے اوپر ان بلز کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی اہم ترین تجاویز ان کو واپس لے لیا مسلم لیگ نون جو کہ اس بل کے ٹھیک تھا خلاف تھی رات و رات جانے کیا ہوا اس کے بعد ان کو بھی واپس لے لیا گیا لیکن جو خبر رکھنے والے افراد ہیں یا اشخاص ہیں جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب خواجہ عاصف صاحب لندن گئے تھے اور تب سے ہی یہ میٹر تیہ ہو چکا تھا کہ ہم اس بل کی حمایت کریں گے اور اس کے بعد مبین اطور پر جو خط سامنے آیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہ اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی جائے اور اس کے بعد بحث ہونے کے بعد مکمل طور پر اس کی جانچ پر تال کرنے کے بعد اس کے تمام انگلز کو دیکھنے کے بعد پھر اس بل کو منظور کیا جائے یہ تب سے ہی باتیں تیہ ہو چکی تھی تو پسے پردہ ایسا کیا چل رہا ہے یا ایسا ہوا کیا ہے جس کی بنیاد پر دونوں اپوزیشن پارٹی نے رام کر لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا اب الیکشن کمیشن کا معاملہ فعال ہو جائے گا اس کے اوپر بڑا ڈیڈ لوگ بڑا پڑتا ہے جس طرح سے اس طرح اچھے کام کے لیے بہتری کے لیے پاکستان کے مفاد کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے جس طرح اکٹھے ہوا گیا ہے اسی طرح چیئرمن ماف کیجئے گا یہ جو الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہے چیف الیکشن کمیشنر اس کی تقروری کے لیے بھی جو نام سامنے آئے ہیں وہ بھی واضح طور پر کلیر ہونے چاہیے اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے پھر چیئرمن نیڈ کی بات آ جاتی ہے اس کے اوپر بھی متفقہ طور پر اس طرح کے ڈیڈ لوگ نہیں ہونے چاہیے کیا اس وقت بھی اس طرح سا کنسنسز نظر آئے گا آئیے کچھ اور نکات اٹھاتے ہیں کچھ سوال اٹھاتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ نون لیگی قیادت نے آرمی ایک ترمیمی بل کی حمایت پر موڈ کب اور کیسے بدلا ہے کل تک تو ووٹ کوئی سے دو کا معاملہ تھا اب یہ اچانک ٹویسٹ کب اور کیسے ہوا اور کیا یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی تھا پیپلز پارٹی کا معاملہ کیا ہوا انہوں نے کس بات پر تجاویز واپس لیں یعنی پیپلز پارٹی نے تجاویز واپس کیوں لیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں مجبور ہوئی کہ انہوں نے اپنے مفادات قربان کر دیئے